دو دن پہلے ادھے پوری کی پولیس نے ایک ایسے اپرادی کو گرفتار کیا جس کا قرطی سن کر آپ کا دل دہل جائے گا جس کا قرطی اگر ہم سن لیں گے تو ہمارے گھر کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی فکر ہم کو ستانے لگے گی ایسے حیوان کو گرفتار کرنے کے لیے ادھے پوری پولیس کا ویسے جتنا زیادہ آبھار جتایا جائے کم ہے لیکن اتنے بڑے خلاصے کے بعد بھی پتا نہیں کیوں اس خبر کو میڈیا نے اتنی پرمکتہ سے کیوں نہیں لیا مجھے پتا نہیں ایک حیوان جو اسکول اور کوچنگ میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اپنا شکار بناتا ہے وہ کام وہ پچھلے چھ سات سالوں سے کر رہا ہے چالیس سے زیادہ بچوں کو وہ اپنا شکار بنا چکا ہے عیش کی جندگی جیتا ہے انہیں بچوں کے دم پہ اور اس سارے کانڈ کا خلاصہ ہوتا ہے کوئی میڈیا میں بڑے بڑے اخوار کچھ سوال تک نہیں اٹھاتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس گھنونے کانڈ کے پیچھے کوئی اور تو نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی اور لوگ بھی ملے ہوئے ہیں کچھ نہیں بلکل سنناٹا بس سنناٹا پانچوے پیج پر ایک خبر آتی ہے اس کا کوئی فول اپ نہیں آپ کو پوری جانکاری میں دیکھتا ہوں کہ ایک ہیوان جس کو دو دن پہلے پولیس نے گرفتار کیا پریس کانفرینس کر کے بتایا اور اس کو پوکسو ایٹ سہیت کئی دھاراؤں کے اندر مقدمہ درج کریا ہے اور اس کو گرفتار کیا ہے اس کا نام ہے گجندر راٹھوڑ مدیپور گورڈن ویلاس کا رہنے والا ہے چھے نومبر کو پولیس کے پاس میں ایک ساتھ دو شکایتیں آئی تھی دونوں شکایتوں میں ایک سترہ ورشی چھاتر تھا اور ایک چودہ ورشی چھاتر تھا وہ اپنے گھر سے گائب تھے اور ان دونوں شکایتوں کے اندر یہ جو آروپی ہے گجندر سینگھ راٹھوڑ جس کے اوپر آروپ لگایا گیا تھا ان کے پریجنوں دوارا کہ یہ بچوں کو آئی فون کا گھمانے فیرانے کا لالش دیتا ہے نشا کرواتا ہے اپراکرتک کرتے کرتا ہے گھروں سے چوریاں کرواتا ہے اور پیسے مانگواتا ہے نہ کرنے پر وہ جو ان کے فوٹو کھیچ رکے ہوتے ہیں ان سے وہ بلیک میل کرتا ہے پولیس نے اس ماملے کی جانچ کی جب اس پولیس نے پورے ماملے کی جانچ کی تو صحیح بایا کہ یہ گجندر سینگھ راٹھوڑ کچھ کوچنگ سینٹر کے باہر اور سکول کے باہر بچوں کو اپنا شکار بناتا ہے ہمیشہ یہ وہیں پہ نظر آتا ہے پولیس نے اس کو طورت گرفتار کیا اور اس سے پوچھتا آج کی جب اس سے پوچھتا آج کی تو جو باتیں سامنے نکل کر آئی ہیں وہ حیران کرنے والی ہیں اپنے گھروں کے بچوں کے لیے پریشان کرنے والی یہ باتیں ہیں پوچھتا آج میں یہ سامنے آیا کہ آروپی گجندر راٹھوڑ لگزری لائف جینے کا عادی ہے اور کئی کوچنگ سنسطان اور سکول کے آس پاس یہ اکثر کھڑا لیتا ہے اور وہاں آنے والے ناوالک بچے جو اپنے گھروں سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں جو اپنے ماں واپ کا بھوشی ہوتے ہیں ان کو یہ اپنا شکار بناتا ہے اپنی لگزری لائف اور آئی فون کار موٹر سائیکل ان کا ٹشن دکھا کر وہ ان کو امپریس کرتا ہے چھوٹا بچہ کیا ہے آئی فون اور ایسی چیز دیکھ کے ظاہر سی بات ہے کہ امپریس ہو ہی جاتا ہے اور اس کو پھر یہ جہاں سا دیتا ہے کہ تمہارے پاس بھی یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں اب چودہ تیرہ چودہ بندرہ سال کا بچہ کیا سوچے گا اس میں اتنا زیادہ دیوانگ نہیں ہوتا ہے وہ پھٹ سے ان کی اس کی باتوں میں آنے لگ گیا ہے یہ کہتا ہے کہ صاحب آن لائن ٹریڈنگ کے اندر بہت پیسہ آئے تیرے پاس بھی اس طریقے کا پیسہ آ جائے گا اور یہ پیسہ کمانے کا لالج دیتا ہے نائٹ لائف انجوئے کرنے کا کار میں بٹھا گے کھومانے کا کلبوں میں لے جانے کا اس طریقے کا یہ لالج دیتا ہے لے بھی جاتا ہے ایک دو بار نشے کی لت جو ڈرکس وغیرہ ہوتے ہیں سگریڈ کے اندر لگا گیا ہے نشے کی لت لگا دیتا ہے یہی نہیں ان سے اپراکرتک کرتی بھی کرتا ہے اور پھر ان کی فوٹو کھینچ لیتا ہے اور انہی کے ذریعے بلیک میل کرتا ہے اور انہیں اپنے گھروں سے چوریاں کرواتا ہے اس نے ایک ساتھ اتنے بچوں کو خانس رکا تھا اور گھروں سے اتنی چوریاں کرواتا تھا کہ اس کا کام کوئی کام دھام اس کا نہیں تھا اس کے باوجود اس کی زندگی عیش و آرام کے ساتھ میں چل رہی تھی آئی فون جیسے مہنگے موبائل مہنگی موٹر سائیکل کار ہر چیز مینٹین کرنا پوری لگزری لائف کی سٹائل کو مینٹین کرنا آپ اس کے اسٹاگرام کے اوپر جا کر دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے تیرہ تیرہ چودہ چودہ پندرہ پندرہ سال کے بچے اس کی اسٹاگرام کے اوپر جڑے ہوئے ہیں اور یہ ان کو اسی طریقے سے انفلائنس کرتا ہے آپ جان کر حیران رہے جاؤ گے کہ اس نے چالیس سے زیادہ بچوں کو اپنا شکار بنایا ہے اس کو بیس کے نام تمہوں جبانی یاد ہے اور یہ سب پچھلے کچھ مہینوں سے نہیں کچھ دنوں سے نہیں کچھ مہینوں سے نہیں بلکہ یہ پچھلے کئی سالوں سے کر رہا تھا یعنی کی آپ کے سماج کے اندر ایک ایسا ہیوان پچھلے کئی سالوں سے تھا جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو برگلا کر ان سے اپرہ کرتے کرتا تھا ان کو نشے کی لٹ لگاتا تھا ان کو چوری کی لٹ لگاتا تھا اور ان کا بھوشے خراب کرتا تھا اگر کوئی بچہ چوری کر کے تھک جاتا اور وہ منع کر دیتا کہ میں اب اپنے گھر سے چوری نہیں کروں گا نشہ نہیں کروں گا تو اس کو بھی یہ بلیک میل کرتا ہی کرے گا تو اپنا کوئی ساتھی لے کر آ کوئی نئے شوٹر کو لے کر آ شوٹر نئے لڑکوں کو یہ شوٹر کہتا تھا گھروں سے پیسے کو جو چورانے کو یہ OTP کہتا تھا اپنے کوڑ ورڈ اس نے لگا رہا کھے تھے پولیس نے ایک بڑے ہیوان کو پکنا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کی کیا یہ اتنے سالوں سے اکیلا ہی ہے یہ اکیلا ہی یہ گھنونا کرت کرتا آیا ہے کیا اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے کوئی ساتھی ہو اس کام میں اس کی مدد کرتے ہو وہ کوچنگ سنسطھان اور شکسن سنسطھان کے اندر بیٹھے ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ جن کے ہاتھوں میں ہم اپنے بچوں کا بھوشی صدھارنے کے لیے بھیجتے ہیں کہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سوچئے اس ماسوم بچے کے بارے میں سوچئے جو 12-13-14 سال کا بچہ ہوتا ہے جس کو زیادہ سمجھ نہیں ہوتی اس کے ساتھ میں یہ اس طریقے کا اپرہ کرتے کرتا ہے جب وہ بڑے ہوں گے سمجھدار ہوں گے اور جب اس بارے میں سوچیں گے اس حیوان کے دورہ کیے گئے کرتے کو یاد کریں گے تو کیا وہ اس مانسک ٹروما کو کبھی زندگی پر بھول پائیں گے کیا اس سے وہ اوبر پائیں گے جن بچوں کو اس نے شکار بنایا ہے ہو سکتا ہے ان کے ماں باپ بدنامی کی وجہ سے سامنے نہیں آئیں لیکن ایسے حیوانوں کو سماج میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے انہیں سماج کے باہر کر دینا چاہیے اس خبر کو میڈیا میں پتہ نہیں کیوں مکھی روپ سے کیوں نہیں لیا مجھے اس کا گیان نہیں ہے اس کا فول آب کیوں نہیں لیا سوال کیوں نہیں پوچھے گئے اس کو ایک نورمل گھٹنا کی طرح پتہ نہیں کیوں نہیں لیا گیا لیکن اگر دیکھا جائے تو ایسے حیوان چھوٹے چھوٹے ماسوم بچوں کی زندگی خراب کر رہے ہیں جو اپنے ماں باپ کا بھوشے ہیں جو دیش کا بھوشے ہیں سکول کوچنگ میں یہ بچے اپنا بھوشے بنانے کے لیے جاتے ہیں اور یہ باہر شکاری ان کا شکار کرتے ہیں یہ حیوان اس طریقے کے لوگ ان کا بھوشی بھگاننے پر دلے ہوئے ہیں ایسے حیوانوں کو ان کے پوسٹر لگنے چاہیے شہر کے گلی ڈکڑوں پر چسپا کر دینے چاہیے انہیں سمات سے باہر کر دینا چاہیے اول تو ایسے لوگ جیل کے باہر آنے ہی نہیں چاہیے ان کا پوری طریقے سے بہشکار کر دینا چاہیے اور سب سے بڑی بات آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ مہنگے مہنگی اسکولوں کے اندر مہنگے مہنگے جو کوچنگ سینٹر ہیں اس کے اندر جو بھیج دیتے ہیں جو ماباب اور بھیجنے کے بعد میں مو فیل لیتے ہیں ان کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پوری طریقے سے مونیٹر کرو ان کے صبحاؤں کو دیکھو کہ کہیں ان کے صبحاؤں میں کوئی بدلاؤ تو نہیں آرہا ہے کیونکہ صرف ایک ماباب ہی ایک ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اگر مان لو ان کے ساتھ میں کہیں کوئی غلط گھٹنا ہو تو آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ میں کمیونکیشن ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سیدھے آ کے آپ کو بتا سکیں کہ پاپا ممی ہمارے ساتھ میں یہ گھٹنا ہوئی ہے اس طریقے کی گھٹنا ہوئی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ ہو سکتا ہے کہ کئی بار اسی بات ہوتی ہے کہ آپ کے خود کے سمجھ میں نہیں آئے آپ کو پولیس کے پاس جانا پڑے لیکن آپ جائیے اور بچوں کی ہمت بانائیے بچوں کے ساتھ میں آپ کا کمیونکیشن ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو بچے ہر چیز شیئر کر سکیں اس لیے یہ ماباب کے لیے بھی سبق ہے کہ اپنے بچوں کو پوری طریقے سے مانیٹر کر کے رکھیں